میرے نزدیک و بندہ بڑا کمڑا ہے جیڑا ایک گھردی گل سن کے فیصلہ کرتا ہے توجہ ہے کہنا جیڑا ایک گھردی گل سن کے فیصلہ کرے ہو بندہ کمڑا ہوں سیانہ بندہ ہوں دے جیڑا تو آنکہ راندی گل سن توجہ ہے اج کل بندہ نے مثال ہے کہ جیڑا بندہ ایک گھردی گل سنے اور وہ فوراں مان لے مثال ایک بندہ ہے انہیں ساری عمر گزاری ایک گارے جائے وہ کرو بار نکڑ دے ان کوئی بندہ فیس بکتے آن دے بہت تیرا اببہ نہیں چھنگا وہ جو دیگل تے لگ جائے تو بندہ دا مرتب تے بڑو بھی ہے تو ساری زندگی جی سبید ناڑ رہے ہیں تینوں پتہ نہیں لگا بہت تیرا آپ باقی میں دے وہ سمجھانا ہے جانب ساری عمر جیڑا بندہ اللہ وڑیا ناڑ پیار کر دا رہا ہے وہ انہیں بین کیسے فیس بک تیت سے آئے باپے نہیں چھنگے ہوتے ہیں مہت مانگیاں باپے شاہی کوئی تھے اب آئی خدا دا نہ آئیں کسے باپے ان پینا ملتے لے تسی دوری آز اللہ جھڑ دے ہو پرابلم یہ بندیاں باپا بے خیامدہ کوئی تھے آجڑ اتقاف پیٹھیں کال راتی آویا جائے انہاں کوڑ پیار کے پوچھے آجڑے وہ دست ہوئے بیٹھے رہے ہو مسجد بیٹھے رہے ہو تسی دست ہو ستر بندہ بیٹھے ہو کوئی باپے شاہے ہندے نہیں کہ کونی ہندے نہیں دوجیان شاہے ہوتے ایک بندہ بیٹھے آندہ ہندہ آویا جیڑی زنانی مرد اپنے کوڑ بس دی نہیں گلا کر دیئے میرے آلبال نہیں ہندہ بھئی تیرے آلبال کی میں ہوئے کہ اپنے خامدہ لڑ دکا جو کی تھی اللہ نے یہ دن ارواز تے سہی جدو تو کسے کوڑ بانا ہی نہیں بھائی یا باپے کوڑ دو نمبر فیک باپے سارے ویک بے کتوان ہے باپے شاہی کوئی جیڑے باپے دو نمبر ہی کرتے پہنے دین نہ اور دین اچھ بدات اور خرافات کو رواج دے رہے اسی میاں نے آگے ہو کوئی شاہ چھوڑو نمبر مگر جننو اللہ دا قرآن پاس کرے اسی انہاں باپے ہیں پھر بھائی صاحب مننا توجہ ہے بندہ دن بھی بندہ دن بھی بندہ دن بھی اٹھنی سمجھ نہیں ہو لی وہ کڑی شاہ ہے جنہی اللہ کوڑ نہیں تو تسی بھوڑ بندہ آل جانا ہے توجہ اللہ کوڑ کڑی شاہ ہے آج میں ایک جگہ جب بیان کرنے لگا تھے یہ گال آج ایک باپ نے میرے نلکی میں ہونا تو کچھ ہے بابا جی کیڑے کارنی چو صحیح سنیندہ ہے وہ میرے علکہ وہ گورنا دے دعا کرنا ہے چو پورا میں نشاک کا سنیندہ کوئی نہیں میں نشاک پہ میں کہے جیڑے سنیندہ ہے وہ میرے علکہ اور نہ موڑے کانے دپا سیارہ میرے علکہ میں ہوں دے جیڑ جو آئیتا پڑھ کے پھوکی ہیں توجہ ہے کہ نہ کوئی ساڑے کو بھوکی ہوندہ ہے بھائی صاحب تو کری رہاں تھے علماء ہی کر ساکتے ہیں حضرت ایس پوئیٹ نو پوری طرح یاد کر لو یہ تو اٹھے باستے نفع با کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات عبادات اور صفات اچلا شریح مگر اللہ اپنی آباد صفات مجازی طورت اپنے بندیاں نو عطا کر دے اور انہ صفت آنا فیض بندیاں دے اندر موجود ہوندہ او دا موجود ہونا شرک نہیں نا ان مننا شرک یعنی ایک صفت اللہ دی اللہ صفت اپنے مندیاں بھی دے دن دے کہ ہے میری پر میں تینی عطا کر دیا تو جن وہ عطا کرے ان مننا چاہئے آیت پڑھنا تا کہ آپ سمجھ آج آیت نمبر ایک عزیز من میرے اللہ فرم من سبحان اللذی آسرہ آسرہ بیعبد ہی لیلم من المسجد الحرام للمسجد آسرہ لَو اللہ سمیم ہی ہے اور اللہ بصیر ہی ہے ترجمہ یعنی اللہ سردہ ہی ہے یا اللہ تقدہ ہی ہے اللہ سردہ بیئے تے اللہ بول دیجئے تھوڑا لیا اللہ سردہ بیئے تے اللہ اے اللہ خود فرمایا انہو ہوا سمیم البصیر میں سمیم ہی ہے تے میں تو اے ثابت ہویا کہ سماعت اور بسارت سمیم اور بصیر ہونا اللہ دیا زفتان سمجھ آگئی میں امتحان لے رہے ہیں کہ سمیم اور بصیر کونے بولیے سمیم اور بصیر کونے اللہ سمیم ہی ہے اور اللہ بصیر ہی ہے تو اس بات انہو یاد کر کے ہون اگلی آئے سوئے عدید آنے من میری اللہ فرما دینی اینا خلق نرہ انسان من نطفت الامشاج نبتلی فجعلناه سمیم بسیرہ سرزوجو فرمائیے نا اللہ فرمائیے نا وہ سمیم بسیر میں اللہ سمیم بسیرہ سمیم بسیر اللہ فرمائیے میں انسانوں نطفت پیدا فرمائیے فجعلناه سمیم بسیرہ میں انسانوں سمیمی بڑھائیے بسیر بھی بڑھائیے تو انسان سمیمی ہے اور انسان تو اللہ دی ایک آیت اچھا اللہ فرمائیے کہ میں سمیم بسیرہ دوسری آیت اچھا اللہ فرمائیے میں انسان نو سمیم بڑھائیے تو سوال ہے کہ کیا آپ بندے نو سمیمی اور بسیر مننا شرخ ہے آپ توجہ فرما رہے ہونا میری بات تو کیا آپ بندے نو سمیمی اور بسیر منیے تو شرخ ہوئے گا تو سمیمی اور بسیر صفت تو اللہ دیئے تو بندے بیچ کیوں منیے کہ ان کے جدیاں صفتہ نے انہیں بندے نو آپ اے صفتہ اتا فرمائیاں کہ میں ہی سننا تے تکنا ہاں چیڑا میں بندہ بنایا ہے میں اپنیاں صفتہ دے فیض ان عطا کی تے نے میرا بندہ سندا بھی یہ دے بیندہ بھی فرق ہے اللہ سنن کے تکنے کسے دا موتاج نہیں اسی سنن کے تکنے چو دے موتاج آ او دیئے صفت ذاتی ہے سانو اس نے عطا فرمائیے لہذا ساٹھی صفت سمات اور بسارت اللہ دی اتا ہے جدو بندہ حقیقت اور مجازد فرق ہونا سمجھے اور اس بات ہونا سمجھے کہ اللہ اور بندے میں سے فرق ہے اللہ تعالیٰ دی صفات او دیا ذاتی میں بندیاں ویچ او دیا صفتہ اتا کرتا نے اے فرق سمجھ کے منڑیاں چاہیے تو بندے میں سمی اور بصیر منع شرک توجہ ہوگئی ہے اگلی آج سنید تاکہ مسئلہ مزید ذرا واضح ہو جائے عزیز آنے من اللہ فرمانی نبا مالکم اللہ تلفق فی سبیل اللہ وَلِلَّهِ بِیرَاسُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ بِیرَاسُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ جتنی زمین تے آسمان لی وراست اوہ اللہ زمین تے آسمان تا وارس کونے اے وراست کی تھی اے اللہ خود کلیم کر رہے ان قرآن کہ وراست میری وَلِلَّهِ بِیرَاسُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ بھئی زمین تے آسمان کسے لی وراست نہیں اے دا حقیقی وارس کونے اللہ یا اللہ وراست تے تیری یہ کسے اور نوی دے نہیں اللہ فرمایا وَلَكَتْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعَدِ الزِّكْرِ اَلَّا الْأَرْضِ يَرِسُ رَا اِبَادِ اَلَّا الْأَرْضِ اللہ وَلَكَتْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعَدِ الزِّكْرِ ہم نے زبور میں اور قرآن میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو زمین پر وارث بنائیں گے پہلی عید اچاللہ فرمایا وَلِلَّا الْأَرْضِ کہ زمین تے آسمان دوارِ صلی اللہ ہے دوجہی آیتِ چلک فرما دیں ہم وارث بنائیں گے اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُ حَا ہے تو زمین میری پر میں بندوں کو اس کا وارث بناؤں گا سوال سوال پھر کرانے کہ اگر اللہ بھی وارث ہے تو بندے بھی وارث دیں تو پھر شرکت نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اللہ وارث حقیقی ہے اسی وارث مجازیاں سر سمجھائیے کہ نہیں ہے اللہ زمین دا وارث سونج کیسے دا موتاج نہیں ازی موتاج جی عزیزانِ من اگلی آیتِ جوازات ہوگی اللہ فرمان قُلِ اللہ امَّ مَالِكَ الْمُلْكِ کہ جتنا ملک دا مالک میں اللہ مالک کے آج سویرے لگے جو بدا رہی تو نہ کھو بھائی اے دکان در آیا ادیسان دے تیری ملکیت نہیں تو سکھنا کیوں قُلِ اللہ مَالِكَ الْمُلْكَ اللہ مالک ادیسان دے تو سکھنا اگلی آیت دا ایسانوں پڑھیا میرے کہ اگلی آیت اس کی آئی سکھا کہ اگلی آیت آیتا ہے مالک تھے میا توتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاب جن جامعون دین سمجھائیے سار کے نہیں ہے اس اگلی آیت پڑھ مالک دیو یہ بروس ان میں ان مالک بنایا دیا دا ان مالک میں توجہ ہے کہ نا تو مالک کون ہے اکھی کی زمینہ دا دکانہ دا پلازیاں دا مارکیٹنا دا زری جو ساڑے زمینہ نے ان ساریاں دا مالک کون ہے اللہ اللہ لیکن اللہ فرما دے توتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاب میں جن چامعون نتا کرنا وَتَنزِ الْمُلْكَ مِمْمَنْتَشَاب تے جی دے کلو چامعون دے کلو لِلَّمَا تو اگر وہ دے دے ہوئے تو اسی کسے مالک من لے دے تو بھائی صاحب پھر شرک دنا نہ ہو سبجھو ہے کہ نا علم دا مالک کون ہے علم دا ساری کائنات دے علم اللہ دے عالم الغیب والشہاد سارے زہر اور ماطن دے علم اللہ دے مگر بگریہ سارے لئی پھرنے عالم بھی پڑھے لکھے ہوئی وہ بھائی صاحب عالم تھی اللہ ہے کسی کی میں ہوتا ہے اللہ دیتان آنا سی تو ثابت کی ہویا قرآن دیش ان آیات نار کہ اللہ کسی چیز دا بھی مالک ہوگی جو مالک حقیقی بندیان وہ مالک مجازی بناؤں دے مسئلہ توڑ چڑھن لگا ہے اندر آئر سن لے بخاری دن در عدیث موجود ہے اللہ فرما دے جدو بندہ نفل پڑھ دے تو بندہ میرے قریب ہو جائے دے بخاری شیف عدیث موجود ہے بندہ میرے قریب ہوندہ ہے تو میں اس بندے نہ لے محبت کرنا جدو بندہ نفل عبادت کرتا ہے رات نو جاگتا ہے یاد کرتا ہے مہنو تو میں اس بندے نہ لے محبت کرنا وہ بندہ میرا محبوب بڑھ جاتا ہے میں ایک دعویٰ نہیں کرتا واللہ کے میں بلی ہوں ممبر تھے بیٹھے ہاں ایک دعویٰ نہیں کرتا میں بلی ہوں دیکھ رہے دعویٰ میں کرنا کہ انیس سو نڈین میں تو لے کے ہن دوزار چمیئے جائے میں روز راتی اللہ دے محبوب دا دی کر کر اللہ دا دی کر کر بھائیات انہیں شہر تھے کوئی بھی منگدار ہے تو کوئی شہر ٹھی جاتا ہے کوئی شہر ٹھے مالک کوئی ٹکڑا تھے ساٹھے کے بھی ڈالی دیتا ہو سی تو میں جو ہے کہ نہیں اے جڑے ہی تھے چار بیٹھے نے ساٹھے ہی تھے کافہ لے بھائی انہیں جاگتیاں ہو گئے پنج ست راتا ہوں انہیں دے اندر بھی فیل ہوندہ انہیں کوئی نور ساٹھے اندر آگیا کوئی پنج ست راتی جاگتی بھی بیٹھے تو بھائیات انہیں ست انہیں دیر میں تو جاگن لگے ہیں راتی ہوئی تے دینمی ذکر اللہ اللہ دے رسول دا کرنے ہیں یہاں تے گناہگاری گندے مندے ہیں پر یار مروی جڑائی ناچر بولتا رہے کوئی تے خیر انہیں دی جاندہ ہوئے مالکان دی مرضی یہ پر لگے ہیں سائی فرمان دن جڑا نفل عبادت کرے دن رات مالک دی یاد چربے اللہ فرمان دے میں او دن المحبت کرنا اور جدو محبت کرنا فائدہ احباب تو ہو جدو میں او دن المحبت کرنا اے گال رمز دیئے بھائی اللہ فرمان دن فَقُنْتُ سَمَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ پھر میں ہوتے کان بان جاننا کی نانا رسول دائے بھائیہ گلد سمجھے نو مخاری اچھے ابو عررہ ربیت کرتے ایس گلد بھی تیواند لینی چاہیے نیے صرف ایک قدیسی ایک کے رکھی جاندے ہو باللہ تو سبا کوئی کوشش نہیں دے سکتا میں کہا جی میں تک گلد ہی نہیں پی کرتا ابو عررہ فرمان دن کہ میں نو حضور بسی ہے حضور فرمان دنے میں نو اللہ فرمان ہے کیونکہ حدیث حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی ہوئے جو حضور پیان کر دن کہ اللہ فرمان رہا ہوتا ہے حضور فرمان دن کہ اللہ فرمان دن فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَقُنْتُ سَمَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اُدھے کان بڑھنا جی نانا روس ہوتا ہے میں اُدھے کان بڑھنا جی نانا روس ہوتا ہے میں اُدھے ہاتھ بڑھنا جی نانا روس پکڑتا ہے میں اُدھے پیر بڑھنا جی نانا روس ٹورتا ہے والا انساء اللہ نیلہ اوتیان نہو او کوئی شے مانگ لے تو میں دے چھڑتا ہے پائیا سمجھ نہیں آئی تو آئی اللہ فرمان دنے والا انساء اللہ نیلہ اوتیان نہو تاہی تو بابیان کھڑ جا کیا نیا بابا اللہ کے دعا کر تیری امان لئی دائے بھائیا سمجھے کہ نا آئی بابیاں تاہی آخری دائے بابا جی دعا کرو تسی اللہ دے قریب ہو اللہ دے پیارے ہو تو آٹے بارے آپ دے جو آکھنٹے مان لئی نا سمجھائیے کہ نہیں ہے اللہ فرمان دا ہے وہ منگے لَو تِيانَّهُ تِي ضرور بار ضرور دینا ضرور دے دینا وہ منگ لے پاچی ایتنی کوئی گالے پہ اوہ اکھن تیسی مان لینے گالے سینا فید نہیں حضرت صاحب گالے ہی نہیں تُس ہی سمجھائے شرک کر دے شرک نہیں کر دے اسی اللہ وڑیاں کو جدو جا گیا میں نا جی دعا کر رہا ہے تیس تو یہاں نعبت وڑی دن رات او دی آدھ جگزر دے نینے کو اللہ دے قریب ہو او دے کے دعا کر رہا جی دوڑیاں مان لینے پاچی ایمی کوئی گالے اے میں لمحہ رفت پائے آئے اے اوہ باپ پیان جا دے رہے تو فلانے کو جا اے اس تھے تو اکھی دے دعا کرو نیڑے جوو دے اگر او ملے تو سوال کرن تو میں عطا کر دے تو یہ سارے ہن بھی کر سکے کر دے دے اللہ جوئے لیکن اپنے پیارے ہنے بارے خاص کر کے فرمایا ہے اوہ سوال کرن تو میں عطا کر اوہ اکھڑ بھی ہے ایک ہم مالکہ ہو جائے انہوں نے ہاتھ اٹھے ربی لاجرہ کھلینا منظور فرما لے اے انہیں کوئی گال کوئی میری گال نہیں سمجھ رہا لیے کہ نہیں رہا لیے انہوں نے سوال ہے اللہ تعالی کی میں مر بندے دے کان بان جانے توجہ ہے اللہ تعالی بندے دیں آنکھاں کی میں بان جانے سر توجہ ہے اے میں کام مز کام درجند قریب بندے آنکھے اس حدیث کی شروع شرع شرعہ بچ اقوال پڑے بہتہ مطلب کی اللہ تعالی بندے دیں کان بان جانے اللہ تعالی کان کی میں بان جانے تو جو مین صاحب کو اچھا لگ گیا ہے وہ توڑینا شیئر کا کہ جو اللہ تعالی فرمان دے نا کہ میں بندے دے کان بڑھنا تو یہ دا مطلب ہوں دا ہے جیڑی میری سنننی صفت دے نا میری سنننی صفت دے او دورو نزدیک دے میں او اس صفت دا فیض ہوں دے یا کلنا نتا کرنا او پھر دورو سنن لئے دے جیڑی میری صفت دے نا بکھن دے میں اس صفت دا فیض اپنے بکھن دے گا او پھر دورو تک لئے دے اگر آپ سمجھنا چاہتے دیتے مثال دیاں با او دورو کی میں تک لئے دے سورہ قاف حضرت خضر دریاد ادلے پاسے آئے جی تو دوجہ پاسو بیخ لے آنے ایک قرآن رہے چاہتے ہیں دوبارہ دوسری مثال دیتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کلین تھے بیٹھے سامنے کلین آواز تو آواز پرواز کر دیاں کر دیاں کیڑی گال کیڑیاں نڑکی تھی کوئی نا سون لئے بھائی آم کنہ ناڑتے ممکن نہیں پھر انہ کنہ دی گالے جنہ نوس اپنی سماعت نا فید عطا فرمایا ہو مسئلہ سمجھ جا رہے کے نہیں آرہے بھائی صاحب بھائی دورو مڑکی میں سن لئے میں کہے پڑھو نا قرآن پھائی جی پھول ویرلیس کے آئے کوئی نا ٹیلیپون یا موبائل کے آئے کوئی نا پھر کمیں سن لئے آنے حدیدو قرآن سنیئے حضرت سلیمان علیہ السلام جدو اس مقام تھی آئے جتے کیڑیاں دے گھار آئے کیڑی دوجیاں نوان دیئے نہیں کیڑیوں اپنے گھرائیں جدہ کے لو جاؤ اللہ دا نبی آرے آئے اللہ دا نبی آرے آئے سلیمان و جرود ہو و ہملا یش و رو اللہ دا نبی اپنے لشکر نار آرے آئے پتے تسی تھلے آ جاؤ کچھ لیاں نہ جاؤ اپنے گھرائیں تا کھلو جاؤ جدو کیڑی کیڑیاں نرک کلاب کرے اللہ دے نبی سوڑ لیتے نے یہ اپنے سلام کرے اللہ دے نبی سوڑ لیتے نے ساٹھا اور وابیاں نار پاہیر بڑے ہی کوئی نا وابیاں نار نا شیاں نار نا بھدیو مدین ساٹھا کس ہے نا جھگڑا ہے ہی کوئی انہ دا اپنا کام میں واپنا کرنا سان جس لیاں دے نبی ایمیں پڑھ دے اس بڑے فرسان کچھ قرآن پھروڑنا پہنگا ہے بھا اہمیں نہیں لگے قرآن آنگا ہے میرے پیارے نک دورو سن لیتے اب جو ہے کہ نا بھائی سا عزیزہ نیمن میرے دوستوں میرے عزیزوں اے سکیتے نار پڑھنے کہ سن فریاد سن فریاد جدو بس یہ پڑھنے نا بندے بیچ کوئی ایسے ہوتے ہیں لَا حَوْ لَوَ لَا قُبَةِ عِلَا بِاللَّهِ بِكْوْ كِرِ کَامَرُ لَكِرِ ہی جو بھی ہو سکتے ہیں سن فریاد بھی نہ توبہ توبہ شکر ہے کانپٹ نہیں چھٹ دیا توجہ کی تھی جائے کہ کوئی المسنف لے ابن ابھی شہبہ دے اندر عدیث ہے اور اہل سنن دے علماء دے حل کے بچ بڑی مشہور اور معروف عدیث میرے نبی بھاگ فرمانے جدو چنگل دے اندر کدھی ایسا وقت آ جائے کوئی دوست یار تے پہ لیتوہ تے نار نہ ہوگے توانو راستے دا پتہ نہ لگ دا پہ آوے توانو مشکل بن جائے توانو کوئی مسئلہ پیدا ہو جے توانا یار گم گھسار انیس بے لی کوئی نہ ہوگے اچھی جیوان مار گیا اللہ دے نبی فرمانے دے جدو کوئی نہ اور ہوگے دو اللہ والے اندر پکارے آجے یا عباد اللہ اعین یا عباد اللہ اغیسونی بے خوبہ اے اللہ دے پیارے ہو جڑی اللہ کو انطاقت ہی تھی او دن میری مدد کرو میں دا نہیں پہ لب دا میری سواری گم ہوگی ہے میرے کوئی شہنی میری مدد کرو پکار لے آجے مدد ہو جائے گا تو ان کی لگتا ہے حضور صاحب شرکتی تھا لے اندر میرے یہ دا مطلب ہے پکی سے اورنو ساتھ مار گئی ایک انہیں نے فرمایا اللہ لہو ہی صدہ مار لے تو بھائی صاحب آپ سمجھو رہا حضور تو زیادہ تو ایدنو گون جانے تو جنگلہ کھڑی گیا جیڑا اللہ مسیح تے سوڑ لیتا ہے یا گناہ بدوائی یا گناہ ستائی وہ اللہ جنگلہ جنہی سننا وہ اللہ جنگلہ جنہی سننا لیکن حضور فرمادے نے وہ اتحاق ہے یا عباد اللہ عائی نونی بقوہ یا عباد اللہ عغیسونی بقوہ اے اللہ نے بدیاؤ میری مدد کرو من راہ بکھاؤ تو اٹھی مدد ہو بھی گئی حضور صاحبی حضرت السفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتوہ شام دے اندر علامہ واقعی نے لکھا ہے جنگلے کلے ہو گئے بچھڑ گئے تنہا ہو گئے سامنے جنگل دا شیر آ گیا تو جناب سفینہ بکھی آئے دیا فرمادے میں کہا شیر سفینے دائی سن جنگلے دیا شیر آئے میں شیر آئے میں حضور رسول اللہ آدھا دے قدر کری تو میرا کہا شیر سفینے نائی سن راہی راجہ دے جیڑ غلام رسول اللہ آدھے دے اسی غلام ینا دے اتر جنگلی نہیں تھے مانکے رکھو چپسا تم بولنا نہیں سمجھو ہے حضور جیڑ غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہی بابیاں دے کے سارا سارے تسلیم سامنے سا لو جو کرنا جگار لو پائے اسی غلام ہی بابیاں نمنا ناڑے اولیاء اللہ نمنا ناڑے دو نمبران دی گال نہیں نا دو نمبران دی گال حقیقی اللہ دے ولی نے اسی انہ دے خادم میں انہ دے نوک کرنا اور میں دعا کرنا یا اللہ اولیاء اللہ ناڑ قیامت والے دن میرا حشر کرنا میری یہ خواہش ہے کہ یا اللہ جتنے دو نمبر نے انہت والے سنت نو نجات تتا فرما جیڑے حضور دی دین دے خادم نے سانمی انہ دا خادم بناتے کیا مطلے دن انہ دے نار اٹھا انہ نار معشور فرما اور جی شک اندہ دے دعا نہیں دل میں شک اندہ نمبر یہ ولی کل خل کوئی نہیں تے ممبر تبہ کہ اس تائی رمضان دی رات میں دعا نہیں کرنی بھئی یا اللہ انہ دے نار رلا دعا مگنے یا اللہ جی میں اللہ دے پیارے دعا فرما یا ادخل دی برحمت کا فی عباد کا سال لہی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا مگی یا اللہ مین ملک بادشاہ دی اتر دی دیا دی 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 انہ آخری میری دعا ہے اے اللہ مین اپنیا پیاریاں بندیاں دے نار کر دے تو اجیزو خود اللہ فرمائے خد خلی فی عبادی خد خلی جنتی میرے بندیاں دی دی رہی داخل ہو تو جنت ہی ٹھو جائے سو ساتھی یوں اسی دے بابیان منہ نار بابیان پیار کر لیکن بابیان بابیان یا اللہ دہ ذکر کرنا سننا تھے میرے حضور فرمانے بنی اسرائیل دے اندر ایک ولیہا بنی اسرائیل دے اندر ایک باپا جیڈا تین نو روضہ رکھ کے جہاد کردہ رات نو قیام کردہ یعنی ایک ایسا ولی سی جنہ دہنام سی حضرت شمعون حضرت شمعون آپ رات نو عبادت کردے آئے دن نو روضہ رکھ کے کفار نر جہاد کردے آئے انج اونہ نے ایک ہزار مئنہ کیتا کتنے مئنے ایک ہزار مئنہ اس ولی نے انج اللہ تعالی دی یاد جو گزاریا ہزار مئنہ اللہ اکبر تو جو ہی بھائی صاحب بارہ مئنے آدھا سال ہوتا ہے انہ ہزار مئنہ گزاریا تو کتنے ہی لمبی عبادت کی تھی صحابہ بیٹھے سان جدو انہ دا دکھر سنیا تھا اس ولیدہ تو صحابہ چونکہ عبادت نے بڑے شائق سا ہے تو ارز کر دے نہیں یا رسول اللہ پھر اس ولیدہ سے مقابلہ سے نہیں کر سکتے انہیں تھے ہزار سال عبادت کی تھی وہ بھی یہ سرانگج کی تھی ساڑھیاں تھے ہیں نیاں عمرہ ہی نہیں ساڑھی تھے نہیں زندگی ہی نہیں ہے سنونکی میں گزار سکنے سے عزیزہ نے من تو اللہ نے فرمایا جبریل قرآن لیدہ میرے نبنوں فرما انہا ہوں نے دکھے دے palsu جب قرآن لیتای راکمہ لیلت القدر لیلت القدر خیر مر الفشار صبح قیامت تینجڑا محمد پاک دا کلمہ پڑھنے والا رب جار دی ایک رات جاغ لبے گا اللہ ہزار مہینے تو بھی زیادہ سوا بتا فرمائے گا ایک رہا ہے ایک رہا ہے مر الفشار میرے ملیوں میری گالی سمجھا ہی کہ نہ آئی گالتے ولیاں تو شروع ہوئی سی گالتے بابیاں تو ہی شروع ہوئی سی وہی ہے دور دی میں فرمی صحابہ تو صدقے جائیے جب یہ کو گلنا مچھ دے آئی بس سونے آن پھر اسی ہے نہیں کیموں پر آنے اللہ فرمائے سونے آن جب میں تو آٹی امت دیاں امراں تھوڑیاں کی تیاں نا تو آٹے ہون دی وجہ تو انہ انہ انہوں ریلیف دیاں گا انہ اندس سو ایک رات جاکن ایک رات صرف ایک رات جاگ لیں تو ہزار مہینے دی عبادت تو زیادہ صرف د یاگا خیرم من الف شاہ ایک رات ہیہ ایک رات ہزار توی بھی بھی بھر لیکن وہ کتنا کملات جلات باد نصیب ہو سی جیڑا ایک رات بھی جاگ کے رب دی آدھے چھو گزار نہ سکے تو عزیزو آؤ اور اس رات دے اندر جاگنا عبادت کرنا اور قرآن پڑھنا عادت بڑھاؤ ساٹھے بندے بادشاہ لوگ میں تویزہ دی بڑی بھرمار کر دینا بڑے گار اس وجہ تویزہ دا بزنس بڑے عروج تھے میں تھے اگر بھی آئی تھے سام کو بیٹھا ہاتھ ہو تھے میں گل کر دیا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان میں خدا رائے دیتے ان کو ایکشن لینا چاہتے جس طرح بغیر میڈیکل پڑھن کسے بند دوائی دین دی جازت نہیں اس سے طرح بغیر آئلم دین پڑھن کو کسے بندے بھی تویزہ دام کرن دی جازت نہیں ہونے تھے گورنمنٹ بین کریں کہ پہلا وہ بندہ اپنی سند لیا کہ وہ پڑھے آکی تھی خودے کو دین دا علم کتنا ہے اور پھر گورنمنٹ اجازت دے وے کیا ہے بندہ دام کر سکتا ہے ایتے پائی جیڑ ہے بندن پڑھا کلمہ سندھا نہیں ہوتا ہو بے کہ پھوکا مارن لگوں بس جھوٹ دبے ہیں تو ساٹھے بندے ایٹے کمڑے نے وہ اکھی ویندیاں ناڑاں دیں جی سارے پہ کریں دیں نہیں ہو سکتا ہے منفیض ہو گئی وہ ایک باپا جی دی گل میں میں خیالباً میٹرک اچھ پڑھ دا سن کہ اس بیڑے پڑی تھی انہوں نے بچے تنگ کر دیا مگر لگے سنشیڑ دے سنسل ناڑ جوا ملیج مٹھائی پیو بنین دی جا تسی میرے مگر کی دے لگے بچے سارے دوڑ کریں پچھے ہو بھی دوڑ باپا جی تسی کلے چل لے ہو تو ساتھے آپ جھوٹ گڑے آئے وہ سے کہے یار سارے پہ جاندن ہو سکتا ہے ہو گئی وہ آلت ساٹھے جی سپیر کوئی سارے دم کریں جاندن لگ پچھے ہیں یار سارے پہ جاندن مڑ کوئی شایتے ہو لی کوئی سارے ابو جال مگر لگ جاندن دے دوڑ بڑھے ہیں اے خلط رویہ ہے دم دی جازت ہے پر او دے کڑو جیڑا کوئی قرآن سنت پڑیا بند ہے او دے کڑو فوق مرایا ہار اپراڈیے کڑو اسی فوق مران ٹوڑے ہیں چودہ چودہ او جڑے بندے نکیاں دیا مدارگیاں دا کام نائے کر دے سکول ہیں اوہی ڈبی چاہ کے ایڈ رکھ دیا ہے مڑ چاہ کے اندیا غیب ہو گیا او بندے انتویز آلے بڑھ گئے جاندن وہ گرانچ لگے جاندن اہمیں اینج کر کی طویز کڑ لگن دن دی اینج کر کی پاچھ ہڑ دن سانوں تو بضا کو نہیں لگن دن دن دے تو ساڑے بندے آلے دن دی اصل اکھان آلے دیکھے گروں ساڑی تمیز نکڑے لیں تو چونکہ یہ سائیکی پرابلم ہے نفسیاتی طور پر وہ بندے آلے دن جی ایسی ہو سوڑے دے ہولے ہو گئے ہاں جیسے ہولے دے تمیز ساڑے گروں نکڑے میں کہے شکر ہے کہ چکی دیٹھ آیا اور ان دورا ہولے ہو گئے ہولے دن پسا ہونہ بھی پنجی ازار دے جو چڑے آلے ہولے آلے دے ان تسی ہولے ہی خدا راہ انہ دو نمرہ دو بچے ہو دم کرانا ہوئے تکیسے عالم دین پڑ جاؤ یا کم از کم جنوں کلماتیں ہوندہ ہوئے سیدھا تو اندھامتے کھا میں حیران ہویا یہ کھین کرو بھائے ایک ٹی وی آڑا بندہ پیان دا سی ایک پیر نو بھائے پیر نو آکھو مو دو بھائے بھائے پینا پینا حیران ہویا کہ یار کی دا کی مطلب ہے مو دو بھائے وہ میں بھائے نا آگا سوشل میڈیا تھے وہ آن دا مو دو وہ آن دا مو دو وہ آن دا مو دو جائے تو میں مان جاؤں گا آ بڑی حیرانی مو دو وہ میں ان پھر کسے سیانے دا سیا بھائے پیر اور آئینہ میک اپ کیتا ہے بھائے مو لیا دو تے سیان مریتاں بھی کوئی نہیں ہوئی بساٹے ہی دس سو آ تے ساٹھی پیری مریتی رہ گئی تے تسی پجے اندھے ادام کرے نا آو جی دام کرائی جی آو جی دام کرائی جی اب بھائی چھاڑ دے او کھاڑا خود آدھا نا جے کچھ میر پانی درو حضور دے دین تے بھی چلے آکا دین لوں تے تسی ان کی فیشان کھا رہی شاٹ کٹ مار دے نہیں دو لنگ جاؤں دو لنگ جاؤں آپ قرآن پڑھو اللہ دے قرآن و شفا ہے اللہ فرما دے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ قرآن و شفا ہے میں بلکل آپ دم کردہ بھی نا دم کرواندہ بھی کہا ہے نا خود کرا بھی لئی نا کسی درویش کو مل جائے میں آپ بھی بھوک مار دے نا جن واللہ سید دینی ہوئے دے دے لیکن میں تو ممبر دے پہ کے مدس نا میں کوئی قرآن دیا ہے دی بڑی دی اور کوئی ٹونا جائے دوں میں نہیں وہ قرآن دیا ہے تو دیکھ بڑھ کے بھوک مار چھڑے جنو مالک شفا دے دی ان دے دے تو بھائی صاحب آپ دم کریا کرو لیکن کام اد کام ان تب خود کرو کراؤ جن کو حکت دیا ہے تیاؤن دی ہوئے اب آبیوری چرس بار کے دو چار سوٹ مار لیں دے وہ دو اٹھ کے بھوک ماری ہے سبان ایسے لوگوں کو دم کران دے ہو تسی میں تو ان شفا دی دعا نہیں دین دا میں تو ان ہدایت دی دعا دین دا اللہ ہی ہو جانا کر دام کرن ان ہدایت اتا فرما شفا ہوتو تو ان کی نبنی ہو آپ نے بیماری نہیں وزیزو اسی ولیاں نہ مننے مگر ایسے لوگوں دے ایک رات اللہ نے تو انتوفہ دیتا ہے ایک رات جاگو عبادت کرو مت سومو کوشنے ہوندہ کوئی نئے بندہ رہتی جاگ جاگ کے بیمار ہویا اللہ فضل کرتی ایک رات جاگ کے یاد ہے جو گزار لو قبر ہے سوتیاں ہی رانا ہے قبر ہے سوندہ ہی کام مونا ہے اور گھڑا کام مونا ہے اور کیسے ہی کرنا ہے سونہ خودتے رمانگ ہاں جی اوہ شہر ہے نا کسے دا کہ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی سوئے گے پاؤں پسار کے کنجے مزار میں آیا زندگی گھڑی ہے تھوڑی جیت ہے ختم ہو جانا ہے چپ کر کے سکون ناڑ کبر ہی سماؤں گے جنانچہ زندگی تا سا چلتا دے اللہ دی یاد اچھ گزارو اللہ دی یاد اچھ اپنے سا گزارو مالک راضی ہو جائے پاس ساتھ کام بڑھ جائے پھر یہ چھوٹے ہونچ نہیں جنگی جندی راندی ہے جنگی گزر جانا ہے جنگی بھی گزری میں مثال ہے کہ دیندہ ہوں بھئی زندگی کل فیدی درہ کھالاو دیتا ہی پکل جانا اس نہ کھاو دیتا ہی پکل جانا اس گزرنا ہے جو دل جو گزارنا ہے اپنے مائنڈ دیکھ کیسے گزارنا ہے بہتر اچھی گزارنا ہے مالک دی یاد اچھ گزارو تھوڑا جاتی کر کرانگے پھر دعا کرانگے اللہ تعالی توڑی جو میری سارے آنی بات بارگاہ بے چھاظری قبول